اسلام علیکم چوئے صاحب وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ چوئے صاحب آپ نے اتنا بڑا کام کار دکھایا گجرات میں اور بھی بڑے سیاستدان بیٹھے ہیں شہری بیٹھے ہیں آپ کے مائٹ میں کیسے آئے گا اپلیکیشن دینے جائے اور فیصلہ موتل ہو جائے گا دیکھیں جی میرے سے سب بھی بڑے سیاستدان ہیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا سیاستدان ہوں لیکن میری لیڈرشپ نے جو یہ کام کیا ہوا تھا آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ تو یہ جو ڈویین والا ہمارا معاملہ تھا گجرات کا اور ڈسٹرک کا مفزیر آباد کا تو یہ دیکھیں سارے جو ہمارے فانڈز آئے ہوئے تھے میں نے جو سنا ہے وہ ایٹی پرسنٹ کے قریب ریلیز ہو چکی ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب کے پاس اور ان کاموں کا ہمیں فائدہ تھا اور ہمیں ہی فائدہ ہے کیونکہ لیڈرشپ نے ہمارے لیے کام کی ہے میں سپائشلی اپریشیٹ کرتا ہوں چودری پرویز علائی صاحب کو اور مونس علائی صاحب کو جنہوں نے اپنے زلہ کو ڈوین کا درجہ دیا اور وزیر آباد کو زلہ کا تو جو آپ نے بات کہی تو میں نے جناب اس میں یہ ہے کہ اپنے ایڈوکیٹ ہیں مبین قاضی صاحب ایک اچھے لائر ہے وہ الحمدللہ اچھے وکیل ہیں اور دوسرا انہوں نے جو میری صدا تھی وہ یہی تھی کہ کیونکہ نگران گورنمنٹ اس کو محتل کرنے کا یا اس کو ہتم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی ایک منتحب گورنمنٹ کے فیصلے کو تو جناب جسٹس شاہد کریم صاحب نے الحمدللہ اس فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا ہے گجرات ڈوین بن گئی ہے اور وزیر آباد دوبارہ زلہ بحال ہو گیا ہے اچھے جو سب کیا سمجھ دیا ہے کہ وکیل آپ کا اچھا تھا کہ فیصلہ جاج کا اچھا ہے یہ سر دیکھیں لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں ادھر اتنی عبادی ہے ڈوین بن گئی ہے یہ جو سڑکیں ہیں یہ آپ کی اور جو ہمارا ٹرانسپورٹ کا نظام ہے ہم لوگوں نے اسی کے اوپر ہم نہیں سفر کرنا ہے ہمارے لیڈر تو چلے آتے ہی رہتے ہیں کبھی آئے کبھی دیر سے آئے کبھی جلدی آگئے لیکن ان کی ہمکارکن پیچھے مجود ہوتے ہیں اور آپ بھی ہیں اس علاقہ میں گجرات میں پہلے ہی بزنس نے بہت ترقی کی ہے ہر طرح سے گجرات جو ہے کسی بھی اچھے کام میں پیچھے نہیں ہے تو یہ جو کام ہوا ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ جائج صاحب نے کوئی ایسا کوئی اس میں کیا ہے جائج صاحب نے بڑا میرٹ کے اوپر کیونکہ کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے جو اس کو ختم کر سکے نگران گورنمنٹ کا کام انتظامی کام کرنا ہوتا ہے انتظامی کام انہوں نے نہیں انتظامی کام کو چھوڑ کے وہ ایک منتحب گورنمنٹ کے کیے ہوئے کام کو کس طرح محتل کر سکتے ہیں آئین اور قانون دونوں کے منافع ہیں اچھا گجرات ڈویزن بن گیا ہے جو اوکے ہو گیا جس میں گجرات ڈویزن کو فائدہ کیا ہوں گے دیکھیں سر گجرات ڈویزن کو فائدہ ہوں گے آپ کے پہلے ترقیاتی کام جاری ہیں ڈویزن کے حوالے سے آپ کے فنڈز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے آپ کے جو آر پیو ہیں آپ کے جو مطلب ہے کہ کمیشنر صاحب ہیں ادھر بیٹھا کریں گے اس کے علاوہ آپ کی سارے جو کورس بخیرہ ہیں وہ کھلی جگہ پر منتقل ہو جائیں گی اسی طرح عام لوگوں کو یہ ہے کہ آنے جانے میں بھی تکلیف نہیں ہوگی سڑکیں جو ہیں الحمدللہ کے سامنے جاری ہیں وہ کام چونکہ میں سمجھتا ہوں جو فانٹز آئے ہوئے ہیں وہ وامی فانٹز ہیں ان کو وام کی فلا کے لیے خرچ ہونا چاہیے اچھا چونکہ صاحب ہم ماشاء اللہ اتنی اچھی سیاست کرتے ہیں کس لیڈر کو آپ کاپی کر دیں میرے تو ہم لیڈر رہے ہیں چودری پرویز علائی اور مونس علائی مونس صاحب کو میں تو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ اور میں کسی حق تک اس میں کامیاب بھی ہوتا ہوں اللہ کے فضل سے اچھوی صاحب اپنے دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں گجرات ڈویزن بن گیا میں جناب گجرات ڈویزن تو الحمدللہ پہلے سے بنی ہوئی تھی ایک نگران گورنمنٹ نے اس میں رد بدل کیا موطل کیا لیکن یہ آئینی اور قانون ہے آئین اور قانون سے آپ باہر نہیں جا سکتے بالکل ایک سی ہے تو الحمدللہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے ایک بہت ہی عالی فیصلہ کیا ہے اور عوام کا عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد اور زیادہ بحال ہو گیا ہے تو میں تمام گجرات ڈویزن اور زلہ وزیر آباد کے لوگوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں گی ان کی دعاوں اور چودی برادران کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں گجرات مزید ترقی کرے گا پاکستان اور پنجاب کے نقشے پر انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ شہر کے طور پر سامنے آئے گا الحمدللہ انشاءاللہ اچھا نگران وزیر آلہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں نگران وزیر آلہ صاحب کا کام تو ہوتا ہے کہ جی وہ انتظامی کاروائی کریں انتظامی کام کریں جیسے کہ ان کے ذمہ تھا نوے دن میں الیکشن کروانا وہ ان کے ذمہ ہے باقی روز مرا کی کاروائی انتظامی جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے ان کا کام مندھب گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں فیصلے یا جو انہوں نے قوانین پاس کیے ہوتے ہیں یا جو فیصلی کی ہوتے ہیں ان کو وہ کسی صورت بھی نائنی طور پر نقنونی طور پر کلادم کر سکتے ہیں اس لیے جسٹس شاہد کریم صاحب نے بحال کر کے میں سمجھتا ہوں گجرات ڈوین کے لوگوں پر بہت بڑا حسان کی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور اپنی لیڈرشپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جن کی وجہ سے ہم ڈوین بنے اور اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کام اس کام یہ فرق ضرور دیکھیں کہ جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے جو آپ کے لیے محنت کر رہا ہے اچھے دنوں میں برے دنوں میں اس کو یاد رکھیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ جس نے آپ کا کوئی کام کیا اور آپ نے اس کا شکر ادا نہ کیا تو آپ نے میرے رب کا بھی شکر ادا نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں گجرہ والا ڈوین کو اور ان کے رہنے والوں کو کہ آپ کی ترقی دوبارہ الحمدللہ انشاءاللہ بحال ہو گئی ہے الیکشن کو کتنے نزدیک دیکھ رہے ہیں کب تک الیکشن ہو جائیں گے الیکشن تو دیکھیں جی جو ملک کے علاق بنے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ سارا کچھ الیکشن میرا خیال ہے جس طرح ملک کے علاق ہیں جس طرح مہنگائی ہے جس طرح کا یہ چور بزاری اور یہ آپ کے سامنے عدم تحفظ کا صورتحال چال رہی ہے غیر جگنی صورتحال چال رہی ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تو جتنی جو غیر جگنی صورتحال ہے اس کا وائد حال جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن ہو جائیں اور انشاءاللہ جو منتحب گورنمنٹ آئے وہ ملک کے نظام کو سنبھالیں انشاءاللہ اسی وجہ سے ہم ترقی کر سکتے ہیں باہبہ دنیا نیوز کا میں جناب تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ان ٹائم مجھے اپروچ کیا اور مجھ سے میری غائلی اور ماشاءاللہ باہبہ ایکٹیو ہیں ان ٹائم پہنچ جاتے ہیں جو خبر ہوتی ہے وہ میڈیا کے ذریعے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل الیکٹرونکس میڈیا کا دور ہے تو منٹوں میں خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے تو باہبہ دنیا کو مبارک ہوگا ان کے تک یہ خبر پہنچی اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا میں ان کا شکر گزار ہوں